میڈم صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ پیپلز پارٹی میں موجود تھیں اس پیپلز پارٹی میں اور آج کی پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی میں تو پیپلز پارٹی میں آج ہی موجود ہوں میں تو اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کہتی ہوں میں تو ان کو پیپلز پارٹی نہیں منتی وہ جو ہماری تھی وہ شہید محترمہ بن نظیر بھٹو شہید زفکار علی بھٹو کی نظریات کی پارٹی تھی ان کے نظریات عوام کے نظریات تھی ان کی سوچ عوام کی سوچ تھی ان کی فکر عوام کی فکر تھی وہ لوگوں کے لئے دینہ اور مرنا چاہتے تھے اور جو اب کی پارٹی ہے یہ زرداری صاحب کی سوچ کی پارٹی ہے اس کا پیپلز پارٹی کی سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھوزرداری صاحب اپنے نظریات پر پارٹی کو چلاتے ہیں اپنی مرضی سے پارٹی کو چلاتے ہیں پارٹی کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے پارٹی کی کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے پارٹی کے اندر بس جو پیچانت تھی وہ بلکل ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے آج پارٹی بھی چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جن لوگوں نے کبھی پارٹی کی ایڈیالوجی کو نہیں سمجھا ان کو پارٹی کی ہیسٹری کا نہیں بتا ان کو پارٹی کی کارکونوں کی قربانیوں کا نہیں بتا ایک وہ کارکن جس کو چھوٹے سے چھوٹا کارکن لیاری کی گلیوں میں جو دیکھیں جس دن 18 اکتوبر کو حادثہ ہوا ہے جو بی بی اور صبح اٹھ کے وہ لیاری کی گلیوں میں گئی جہاں گھر میں شہادتیں ہوئیں وہ عورت کی عظمت کو دیکھیں ان کی جو ماں تھی اس نے بی بی کو جیسے دیکھا زمین پر اس کے ساتھ بیٹھنی گریب لوگ تھے بیچارے گلی بالکل چھوٹی سی گلی میں ان کا گھر تھا اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹے بھی ہوں تو میں تمہاری جیسی لیڈر کے باردو میرا تو ایک بیٹا گیا ہے میرے ساتھ بھی ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی ہے کہ تمہاری جیسی لیڈر کے لیے یہ ہوتی ہے لیڈر کی اپنے عوام کے ساتھ محبت پیار اور ان کی دکھ کو دکھ سمجھنا آج کارکنوں کی کیا پہچان ہے کارکن بیچارے فائلیں لے کے گھومتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ قربانیاں دیں پہ Luther ہوں کہتے ہیں پچھلی باتیں چھوڑو، اب آگے کی بات کرو کہو آگے کیا کیا ہے جس پارٹی نے اپنی کارکنوں کی پہچان کو ختم کر دی جس پارٹی نے اپنے کارکنوں کی نظریات کو ختم کر دی جس پارٹی نے اپنی آڈیولوجی کو ختم کر د ڈیا جس پارٹی نے اپنے کارکنوں کی قربانیوں کو فراموش کر دیا ان کو نہیں یاد کہ کس گھر میں کیا لوگوں نے قربانی گیا، اس پارٹی کو بھٹو کی پارٹی تو نہیں کہہ سکتے ہیں بھٹو صاحب کی پارٹی تو عوام کی پارٹی تھی انہوں نے اور بی بی نے عوام کے لیے بات کی انہوں نے اپنی جان بھی عوام کے لیے نون لیگ اور پپل پارٹی نے الیکشن لگا ایک دوسرے کے مخالف کی لگا ہے لیکن آج کہ پپل پارٹی اور نون لیگ میں کیا فرق ہے اور آج نون لیگ جو ہے وہ لڑکانا میں مجود ہے کیا آنے والے وقت میں الیکشن میں یہ مل کر الیکشن لڑیں گی یا اپنے اپنے پلیڈ فارم سے لیکشن لگا ہے لیکنی نون لیگ اور پاکسین ٹیلوس پارٹی کی مخالفت اور مخصمت کے ایک تاریخ ہے جس سوچ اور نظریہ کی بنیاد پہ پی ایم ایلین نے جنم لیا اس کا شخصہ نہ جو نہ ملتا ہے دیاو الحق کی جب ملتا ہے اور پاکسین ٹیلوس پاڑی بڑھائی راست جو نہ ٹکراوہ میں رہی ہوسائی سوچ کے ساتھ جو جنرل دیاو الحق تھی دی اور جس کی بنیاد کے برمیاں سب جنرل پارٹی میں آئے تو میں سمجھ کہ وہ جو مخاصمت رہی خاصور پر پچاسی سے لے کر اور ملتا ہے اور پاکسین ٹیلوس پاڑی بہت ساتھ جنرل بہت ساتھ جانبی کے دور تک سب کے اندر جو بہت ساتھ جانبی ہے بہت ساتھ جانب ایک تناؤ رہا ہے اور تناؤ کے کیافت رہی ہے جس کے اندر ہوئی ہے ایسی سی باتیں کی گئی کی جوا کہ اس کا شکیاد نہیں کینے کیا ہے موسمان بریدہ مردین بکٹس صحابہ کے بارے میں میں نے افتیار کیا گیا موسمان بکٹس صحابہ کے بارے میں نے افتیار کیا گیا اور اب موسمان مریم صاحبہ اور Pelawad صاحب سے بھی ملتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہو تو طرح جنرل پر وہ سارے بیانات چلتے ہیں جو مجھے کے اقرام دی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ چلکی بھی جو سیاسی حوالے سے کوئی مشترکہ الیکشن تو مجھے نظر نہیں آدم دونوں جماعتوں کا آدمی اس کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے تو اس سوال سے تو شاید الیکشن دوبارہ بھی کٹھے ہو کے لئے لڑیں گے ایک کٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے اور ہر کوئی اپنے پر اپنے پرائی فرم سے لڑے گا لیکن درمیان میں ہم نے ایک چارٹر کو ڈیموکرسی مطلمہ بنیدر بوٹو صاحبہ اور میانا آشریف نے سائن کیا تھا اور اس چارٹر کی بنیاد میں بنیادی طور میں ہم نے گلتیوں کو تسلیم کیا تھا جو غلطی عام سے ہوتا اور کیدر ہوئی تھی جو پیچاسی سے لے کر اور نینا نویے تک کا دور تھا اور اس چارٹر کی بلیاد پر یہ اہد کیا گیا تھا کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسر کو ڈی سپرائز نہیں کریں گے اور مستقبل میں ایک دوسر کے ساتھ چلیں گے لے کر آپ دیکھیں کہ دوبارہ دونوں پارٹیاں کو جب اقتدار بلا چاہے وہ دوہزار آٹھ میں پاکستان پیمس پارٹی کو دزائی صاحب کی قیادت میں یا پھر دوہزار تیرہ میں میاں صاحب کی قیادت میں مسلملی کو اس قدر وہی غلطیاں ہم لوگوں نے دورائیں جو ہم لوگوں نے پہلے کی تھی دونوں جماعتوں نے دورائی ہوئی غلطیاں اور چارٹر اور ڈیموکریسی کے پھر دونوں نے خوب دھگیاں بکھی رہی ہیں اور دھگیاں اڑائی انہوں نے تو اب پھر وہ جب کٹھے ہو رہے ہیں تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پرانی غلطیاں کو نہیں دورائیں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ جب یہ موقع ملے گا دونوں کو ہی غلطیاں پھر دورائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ناممکنات میں سے کہ دونوں کی جماعتیں اگھٹیوں کے لیکش لڑے گی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سیاست کے اندر میانہ رویل آئیں ہم جو نا سیاست کے اندر جو ایک مخلط تناؤ کی کیفتے اس کو ختم کریں اور سیاستی جماعتیں اپنے فری طور پر جو نا اس جو تینشن کا جو ماحول ہے اور جو ایک تناؤ ہے جو اس سیاست میں اس کو جو نا ٹھراؤ بیانے کوشش کریں یہ ایک کوشش ضرور ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ مکمل ٹھکراو کی طرف جا رہے ہیں حکومت اور اپنشن فیلال تو بھی اس وقت یہ ملے لے آپ کو کھڑے کھڑے وہ نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے نہیں بتائی کنے دیر تک ان کو بتا بھی دیں کہ بھئی زائروں کا جلسہ ہے لائٹوں کو جلسہ دکھانا پڑے گئے جو تئیس تاری کے جلسے میں وہ بار بار ایک چیز کیونکہ ان کو تریٹس تو بہت زیادہ تھے بہت زیادہ ان کو وان بھی کیا گیا تھا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ میں نے سنایا کہ ہم نادرمکسی صاحب کے گھر سے آ رہے تھے تو ہم رکے تھے راستے میں بچے کھیل رہے تو ان کو بی بی نے عید کے پیسے لیے لیکن جو بائیس تاری کو وہاں سے عموماً یہ ہوتا تھا کہ عید والے دن ہمیشہ بھٹو صاحب کے مزار پر جاتی تھی ہم صبح کے ٹائم جاتے تھے لیکن اس دن وہ نہیں گئی کیونکہ ان کو تریٹس بہت زیادہ وارننگز تھی تو ہم نے ان کو جانے نہیں دیا اس دن وہ گھر پہ اید مل رہی تھی صرف لوگوں سے ہم لوگ بائیس تاریخ کو جب نادرمکسی صاحب کے وہاں سے واپس آ رہے تھے تو کہنے لگیں کہ گڑی خدا بکش ہم دعا بھی کر لیں ہم گڑی خدا بکش پہنچے عموماً ایسا ہوتا تھا کہ گڑی خدا بکش پہنچتے گاڑی سے اترتی تھی اور جا کے اپنے والد صاحب کے وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے ہم لوگ اور اس کے بعد اپنے بھائیوں کے کر کے واپس آ جاتے لیکن اس دن وہ والد صاحب کی اپنی قبر پہ نہیں گئی وہ اس قبرستان میں ان کی تمام جتنے رشتہ دار ہیں سب کی قبروں پہ جانا شروع ہو گئے اور خرشید جنیجو صاحب جو ابھی امینے ہیں وہ تھے نسار پھوڑو صاحب تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو مطلب ہمارے صاحب ٹراول کر رہے تھے تو ایک دم انہوں خرشید جنیجو صاحب کیونکہ وہ چیزوں کو لکاپٹر کرتے تھے کافی تو خرشید جنیجو کو انہوں نے بلا کے کہا کہ اس کی قبر کی یہ چیز کو ٹھیک کرا دو اس کو یہ ٹھیک کرا دو یہ میرے کون کس کی ہے کیونکہ مٹے ہوئے تھے نشان یہ کس کی ہے ان کا میرے سب کیا رشتہ تھا بھوٹوز کی سب کی قبریں اور پھر ان کی ایج کتنی تھی تو بتاتے رہے تو ایک دم حضی تو کہتے ہیں کہ بھوٹوز کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھوٹوز ففٹی سے زیادہ نہیں جاتے تو کہتے ہیں ایک دم کہ آئیم تو ففٹی فور تو آ کے ہس کے تو پھر آ کے بیٹھ گئیں مجھے کہنے لگیں کہ ناہید مجھے سورت رحمان نکال دو پڑھنے کے لئے میں نے سورت رحمان نکال کے دی انہوں نے پڑھی اور پھر اٹھیں اور پھر جا کے ساری دعا کر کے واپس جانے کی بجائے پھر پہلے دروازے کی طرف گئیں جو ایجزٹ ڈور ہے باہر جانے کا پھر واپس آئیں واپس آئیں اور جس چکر پہ اب بی بی کی قبر ہے وہاں پہ کھڑی تھی اور کہنے لگیں انہوں نے مزار کو ایسے اوپر دیکھا اور کہا کہ خرشید یہ کتنا ٹائم لے گا بننے میں میں نے بھی تو یہ ہی آنا ہے میں نے ایک دم تھوڑا سا ان کی طرف دیکھا بلکل میں ان کے ساتھ کھڑی تھی تو ایک دم بھی مجھے ان کو خود محسوس ہوا کہ انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہے جسے میں ایک دم حیران ہو کے ان کی طرف دیکھ لیا اس کے کہنے کہ ناہید ہم نے بھی تو یہ ہی آنا ہے اور پھر کہنے لگیں کہ انہوں نے خرشید جنیجو صاحب اور کچھ اور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بیوی پانچ جنویری کو اب آپ یہاں ہیں تو پانچ جنویری کو آپ اس دفعہ بھٹو صاحب کی سالگیرہ لڑکانہ میں کریں تو کہنے لگی میں تو پانچ جنویری کو ہوں نہیں تو میں نے میں نے پھر دیکھا ان کی طرف تو کہنے لگی ہاں ناہید ہمارا کہیں پروگرام ہے ہمارا اس دن شاید سیالکوٹ کہا رہا تھا لیکن جو ان کے بات کرنے کا سٹائل تھا جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی آج میں جب سوچتی ہوں تو مجھے وہ ساری باتیں لگتا ہے جیسے ان کو پہلے سے ہر بات کا پتہ تھا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں آپ دیکھیں کہ ہم جس دن بیوی کی شہادت ہوئی چھمیس طریق کو ہم پشاور کے جلسے میں گئے تھے پشاور کے ادھر وہاں ٹیررس پکڑے گئے اور وہاں کھڑے ہوکے میں نے ان کو کہا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپیچ اتنی لمبی آج نہ کریں کیونکہ یہاں ٹیررس دو پکڑے گئے ہیں کھڑی ہوکے تو عام دنوں سے زیادہ لمبی سپیچ کیا اور کہا کہ میں گیدر کی سو سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی جینا زیادہ پسند کروں گی مجھے بندوقوں سے ڈراتے ہیں مجھے دہشتگردوں سے ڈراتے ہیں مطلب اتنی وہ بولڈ ہو گئی تھی پھر واپسی پہ آئے ہم ہمارے پشاور کے جلسے سے وہ اتنی زیادہ خوش نہیں واپس آئے ہمارے پریزیڈنٹ سے زاہر شاہ صاحب کے گھر میں آئے وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے ان کو بھوک لگ رہی تھی تو مجھے کہنے لگیں کہ تم لوگ کیا ڈرائی فروٹ پہ میرا سارا دن گزار دوگے مجھے چپلی کباب کھانے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ ڈرائیور گیا ہوئے لینے کے لئے تو آپ گاڑی میں بیٹھیں آپ دیکھیں کہ گاڑی میں ہم بیٹھیں گاڑی میں چپلی کباب سب کو جتنے بھی لوگ تھے ہم گاڑی میں تین چار لوگ تھے ساتھ دوسری گاڑیوں میں ہمارے گاڑ سب کو ایک ایک روٹی کے اوپر ایک ایک چپلی کباب خود رکھ کے سب کو دیا ہم خود بھی کھاتی گئیں سنٹر میں بیٹھیں نہیں تھی رہے ایمان ملک صاحب تھی ہمارے ساتھ میں تھی ہم لوگ چپلی کباب راستے میں کھاتے رہے بی بی کھاتے رہے چپلی کباب کھاتے چپلی کباب کھاتے کھاتے رہے چمپیس کے دن ہم گھر پہنچیں ستائیس کو دنیاں چھوڑیں